عزیز آنے محترم اس وقت شیعت میں انتشار اور خلفشار ڈالنے کے لیے دو گروہ برسرے بیکار ہیں اور ان دونوں گروہوں کا مقصد جیت کے بنیادی عقائد کو مسمار کرنا ہے ان میں سے ایک گروہ انقلاب اور روشن فکری کے نام پر آئیمہ علیہ السلام کے موئی ذات کا انکار کرتا ہے اور ان کی فضیلت کو کم کرتا ہے جبکہ دوسرا گروہ فضیلت کے نام پر ایسی باتیں بیان کرتا ہے جو نصحریت شر کے زبرے میں آتی ہیں صرف یہ سماعت فرمائیے کوفے والو آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کیسا ہے کوفے والو میرا اللہ ایسا ہے کوفے والو میرا اللہ ایسا ہے کوفے والو میرا اللہ ایسا ہے علی توہیب کی باتیں کر رہا تھا مجمع سے رکعال میں یمانی اٹھ کے کھڑا ہو گیا اسے کا حال رائے تو ربک جس ربک کی بات کر رہا ہے اسے کبھی دیکھا ہے علی فرما ہے خموش ہو کہ میں اسے صحیحہ کرتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نہ ہو جو بندہ ہاتھ اٹھا سکتا وہ ہاتھ اٹھا ہے میں اسے جھکتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نہ ہو اتنا جملہ کہنا تھے یہ ساتھ والے لوگوں نے کونیا مار گئے بازو دیکھے اسے پھر کھڑا کر دیا اس سے پوچھو شئی اگر اس نے اللہ دیکھا پھر بتائے وہ اللہ کہاں رہتا ہے وہ اللہ کہاں رہتا ہے وہ اللہ کہاں رہتا ہے عالم یمانی اٹھ کے کھڑا ہو گیا بجنے کو چیرتا ہوا علی کے سامنے آکے کھڑا ہوا اسے کہاں اچھاگر تو نے اللہ دیکھا ہے پھر بتا وہ اللہ کہاں رہتا ہے فرمایے وہ ہم میں رہتا ہے فرمایے تم کہاں رہتے ہو فرمایے ہم اس میں رہتے ہیں اسے کہاں پھر تم کیا اور وہ کیا ہے فرمایے وہ وہ رہتا ہے ہم ہم رہتے ہیں اتنا جملہ کہنا تھا مجھے نہیں پتا کل کار آئے گا اور کار گھر میں بیٹھ کے سوچے گا تر پچھری مائلز میں کہاں گیا گیا تھا اسے کہاں اگر تم نے اللہ دیکھا ہے اب وہ طالب کرے پہ منبر نہ چھوڑنا یہ دعویٰ آدم نے نہیں کیا یہ دعویٰ مبن نے نہیں کیا یہ دعویٰ ابراہیم نے نہیں کیا موسیٰ تور پہ دھاتا رہا اسے نہیں کہاں بама انہی اللہ دیکھا ہے پی ہماریٰ بار تم نے کوفے کے منبرariat کے کہہ دیا تم نے اللہ دیکھا ہے پھر بتا اس اللہ کا قد کتنا ہے اس اللہ کا چورہ کیسا ہے اس اللہ کے بازو کیسے ہیں اس اللہ کا سینہ کیسا ہے بتا کیسا لگتا ہے ہمارا مکتب شیعہ کا ہمیشہ سے سُبراہ امتیاز دو چیزیں ہیں ایک توحید ہے کیونکہ ہمارے پاس خالص توحید ہے ہمارے پاس وہ توحید نہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے ٹانگ ڈالے گا اور وہ بھی جہنم میں اور دوسرا یہ کہ علی علیہ السلام اگر کتابی شکل میں آتے تو وہ قرآن بنتے اور اگر قرآن انسانی شکل میں آتا تو وہ علیہ آتا کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ قرآن اور اہل بیت دونوں ساتھ ساتھ ہیں تو جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام قرآن کی کسی سریحن آیت محکم آیت کی مخالفت کریں کس طرح جب قرآن پاک نے کہا کہ علیہ السلام کا مثل ہی شیعہ اس جیسا کوئی نہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کہیں کہ ہم ان جیسے ہیں اور دوسری بات جب قرآن پاک میں سورہ اخلاص میں کہا گیا کہ اس کے برابر کوئی نہیں اس کا ہمسر کوئی نہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت علی کہیں کہ ہم اس کے ہمسر ہیں جبکہ حضرت علی علیہ السلام خود اس کی قوت کے متعلق اقرار کرتے ہیں دعا کمیل میں اور فرماتے ہیں کہ اس کی قوت ایسی ہے جس نے ہر چیز کو احاتے میں کیا ہوا ہے اگر کوئی چیز اللہ کیوں کسی ظرف میں نہیں سما سکتا کیوں کیونکہ اگر اللہ کسی ظرف میں سما جائے تو وہ محدود ہو جائے گا اور جو چیز محدود ہو جائے گی وہ خالق نہیں رہتی یہی چیز بنیادی توحید ہے اگر یہی مسمار ہوگی تو پھر کاہے کی توحید اور باقی کاہے کی رسالت کاہے کی امامت تو اس وقت دو گروہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا یہ دونوں گروہ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو شیعت میں عوام الناس میں فتنہ بربا کرتی ہیں لوگوں کو پریشان کرتی ہیں ان کی تو واہ واہ ہو جاتی ہے انہیں تو کچھ مل بھی جاتا ہے مگر ان کا حملہ جو یہ عقائد پر کر رہے ہیں جو اخلاقیات پر کر رہے ہیں اس کے سنگین اور دور راست نتائج ہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آنے والی نسلیں دو گروہوں میں بڑھ جائیں ایک گروہ جو اپنے آپ کو بلکل ہی محمد و آل محمد سے بلکل بے بہر ہو جائے اور دوسرا گروہ وہ ہو جو محمد و آل محمد کے نام پر اور فضائل کے نام پر ایک نسیدیت کو جنم دے خدارہ آپ نے آپ کو ان دونوں گروہوں سے بجائیے اور اصل توحید کا متعلیہ بھی فرمائیے اور اس کے ساتھ منسلک ہوں اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دے